اسلام علیکم مشرق نیوز کے ساتھ میں ہوں زلیخ ناصر سب سے پہلے مشرق ہیڈلائنز بلوچستان سمیت ملک بھر سے سترہ ہزار پرچون فروشوں کو ٹیکس نیٹ میں لائے جائے گا ایف بی آر نوروے میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف بلوچستان کے عوام سراپہ احتجاج حراسمنٹ سیل کے قیام سے بلوچستان کی خواتین کی شکایتوں کا ازالہ ممکن ہو سکے گا ظہور بھولے دی سیلیکٹڈ حکمرانوں نے عوام کے روشن مستقبل پر سوالیاں نشان لگا دیا ہے اے ایم پی گوادر سمیت بلوچستان کے وسائل کی لوچ مار برداشت نہیں عبد المالک بلوچ ڈیپٹر کمیشنر کا لاد شاہیق بلوچ کا گناہ فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤنگ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی اب خبریں تفصیل کے ساتھ ایف بی آر نے ملک بھر میں تقریباً سترہ ہزار لگیری شاپنگ مالز اور ریٹیل چین میں قائم ایک ہزار مربع فٹ سائز کی دکانوں کو ٹیکس نیچ میں لانے کی تیاری کر لی ہے ایف بی آر آئندہ ماہ سے تمام بڑے ریٹیل سٹورز کے لیے خودکار پی او ایس شروع کرے گی اس سلسلے میں چیئرمن ایف بی آر شبرزیدی نے اپنے ٹویچ میں بتایا کہ تمام بڑے سٹورز اس سسٹم کے ساتھ منسلک کر دیے جائیں گے ابتدا میں پی او ایس کے ذریعے تین ہزار پانچ سو بڑے ریٹیل سٹورز کو منسلک کر دیا گیا ہے ان سٹورز پر کمپیوٹرائز مشینیں لگائی گئی ہیں نوروے میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف بلوچستان بھر میں احتجاج کا سلسلہ جاری ہے اہلیان کوئیچا کی جانب سے نوروے میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف کوئیچا پریس کلپ کے سامنے علماء اکرام اور سیاسی رحموں نے واقعی کی شدید مضمت کرتے ہوئے کہا کہ قرآن پاک مسلمانوں کے دلوں اور لوہے محفوظ میں محفوظ ہے اس کی بے حرمتی کرنے والے امت مسلمہ کے ازلی دشمن ہیں قرآن پاک نظر آتش کرنے کے موقع پر رد عمل دکھانے والا نوجوان امت مسلمہ کا ہیرو بن گیا ہے ہم ان کو خیراج تحسین پیش کرتے ہیں رہنماوں کا کہنا تھا کہ اسلام دشمنوں نے نوروے میں قرآن پاک زلا کر ایک بار پھر امت مسلمہ اور ایک عرب اسی کروڑ مسلمانوں کو للکا رہا ہے یہ کھلی دہشت گردی ہے صوبائی وزیر خزانہ ظہور بلیدی نے کہا کہ اسلام نے معاشرے کے تمام طبقات کے حقوق کا تائین کیا ہے اور عورتوں کے حقوق سے مطالق جتنی وعیدیں اسلام میں موجود ہیں شاید ہی کسی مذہب میں اس کی نظیر ملے اور عورتوں کے حقوق سے مطالق قوانین کی پاسداری ہی سے خواتین پر تشدد کا خاتمہ ممکن ہے خواتین پر تشدد کے خلاف عالمی دن کے موقع پر ان کا کہنا تھا کہ ضرورت اس عمر کی ہے کہ خواتین پر تشدد سے مطالق قوانین پر عمل درامت کو نا صرف یقینی بنایا جائے بلکہ اس سے مطالق آگاہی بھی عام کی جائے عوامی نیشنل پاتی کے صوبائی صدر اسغر اچکزئی نے کہا کہ ملک میں حقیقی فیڈریشن کے قیام اور حقیقی جمہوری پارلیوانی نظام کی مضبوطی کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو مشترکہ جد و جہد جاری رکھنا ہوگی مہنگائی، گرہ فروشی، ٹیکسیس کی بہتات اور دیگر معاشی مسائل نے عوام کی کمر دھوری کر دی ہے وفاقی حکومت نے عوام کے مسائل میں بے پناہ اضافہ کر دیا ہے کارکنوں سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ جمہوریت کے استحکام اور جمہوری اداروں کی مضبوطی کے لیے ہم پہلے کی طرح آج بھی صفحہ اول میں کھڑے ہیں اور ہمیشہ کھڑے رہیں گے نیشنل پاچی کے مرکزی صدر اور سابق وزیرعالہ بلوچستان ڈاکٹر عبد المالک بلوچ نے کہا کہ گوادر میگا پروجیک سمیت ریکارڈک اور سندھک پروجیک بلوچ عوام کی اصل مراس ہیں اپنے وسائل کی ملکیت سے ہرگز دست بردار نہیں ہوں گے سی پیک منصوبے پر بلوچستانی عوام کے خدشات کو دور کریں بلوچستان کے عوام کو نظر انداز کر کے بنائی گئی منصوبہ بندیاں ہرگز کارگر ثابت نہیں ہوں گی ڈپٹی کمیشنر کلات شہیق بلوچ کا شاہی بزار کا دورہ غیر میاری اور زائد المیاد عدویات غیر میاری اشیاء خردنوش گرہ فروش کرنے والے ایک درجن سے زائد دکانداروں کو ہزاروں روپے جرمانہ کیا گیا جبکہ بزار میں صفائی کی ابتر صلطحال پر برہمی کا اظہار کیا ڈپٹی کمیشنر شہیق بلوچ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ شہریوں کی زندگیوں سے کسی کو بھی کھیلنے کی اجازت نہیں دیں گے غیر میاری اور زائد المیاد اشیاء خردنوش فروخت کرنے والے دکاندار کسی بھی ریائت کے مستحق نہیں ان کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی ہب لنگ لوہار کے قریب شاہ نورانی سے واپس جانے والے زائرین کی بس الٹ گئی جس کے نتیجے میں خواتین بچوں سمیت 35 زائرین زخمی ہو گئے زخمیوں کو ہب سیول ہسپتال منتقل کر دیا گیا نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے ہم اری ویب سائٹ مشرک ایش ڈی ڈاٹ ٹی وی اور دیکھتے رہیے مشرک نیوز